اب ازاد توجہ فرمائے گزل سے پہلے دو مصرے دو چند اشار قطع کے انا کے بوجھ کو سر سے اتار سکتے ہیں انا کے بوجھ کو سر سے اتار سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ کو پکار سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو مجھ کو پکار سکتے ہیں اور وہ تلخ باتیں وہ شکوے بھی چھوڑ سکتے تھے جب آپ میری محبت نکار سکتے تھے اور تباہ ہو کے بھی اپنا وہی عقیدہ ہے تباہ ہو کے بھی اپنا وہی عقیدہ ہے جو کچھ بچا ہے وہ سب تم پہ وار سکتے ہیں ایسا نہ سمجھئے کہ تباہ ہو گئے تو نہیں سب فتم ہوگی نہیں جو کچھ بچا ہے وہ سب سب لٹا دیں گے تباہ ہو کے بھی اپنا وہی عقیدہ ہے جو کچھ بچا ہے وہ سب تم پہ وار سکتے ہیں اور بنی ہوئی ہے عجب قیفیت خدا رکھے بنی ہوئی ہے عجب قیفیت خدا رکھے ہم اس جنون میں ہیں خود کو مار سکتے ہیں ہم اس جنون میں ہیں خود کو مار سکتے ہیں اور ہماری کوئی بھی تصویر ہو سمحالیں اسے ہماری کوئی بھی تصویر ہو سمحالیں اسے وہی بچے گی اسے ہی نہار سکتے ہیں آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں دادا حضور کے ایک تصویر بچا کر رکھیں تو نہار رہے ہیں تو وہ یہی کہاتے تھے اس زمانے میں بھی اور آج کے بھی لوگ یہی کہیں گے کہ ہماری کوئی بھی تصویر ہو سمحالو اسے وہی بچے گی اسے ہی نیار سکتے ہیں اور ابھی تو روح بدن میں ہے تو یہ ممکن ہے ابھی تو روح بدن میں ہے تو یہ ممکن ہے ہم اپنے آپ کی عدت کجار سکتے ہیں اور تجھے گمہ ہے کہ کامل ہے ہر لحاج سے تُو تیرے کلام میں کافر ہزار سکتے ہیں تیرے کلام میں کافر ہزار سکتے ہیں تو ان اشار کے کہنے کے بعد اصل جو کہنا ہے وہ یہ ہے جناب والا کہ سمحل اے دل کسی کا راز بے پردہ نہ ہو جائے گزل کا انداز ہے سمحل اے دل کسی کا راز بے پردہ نہ ہو جائے سمحل اے دل کسی کا راز بے پردہ نہ ہو جائے یہ دیوانوں کی ماں پھل ہے کوئی رسوانہ ہو جائے سمھل رہے دل کسی کا راز بے پردان ہو جائے اور یہ شیر دکھئے کہ دکھا دوں میں زمانے کو تماشا اپنی واشت کا دکھا دوں میں زمانے کو تماشا اپنی واشت کا مگر ہے بات اتنی یار تو رسوانہ ہو جائے مگر ہے بات اتنی یار تو رسوانہ ہو جائے دکھا دوں میں زمانے کو تماشا اپنی واشت کا مگر ہے بات اتنی یار تو رسوانہ ہو جائے سمھل اے دل کسی کا راز بے پردان ہو جائے وہ شاید اس لیے آتے نہیں گورے گریباں پر غریبوں کے قبر پر شاید وہ اس لیے نہیں آتے ہیں کیوں کس لیے نہیں آتے ہیں دیکھے گزل کا لہجہ وہ شاید اس لیے وہ شاید پتا نہیں وہ کس کا طرح پس آ رہا سمجھئے گا گزل کا بھی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے گزل کی قاسیت کہ شاید کو پتا نہیں ہے بطلب لوگوں کو پتا لگانا پڑتا شاید کس کے وارے میں کہا رہا ہاں فکر کریے وہ شاید اس لیے آتے نہیں گورے گریباں پر کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے کوئی زندہ نہ ہو جائے کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے کوئی زندہ نہ ہو جائے کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے کوئی زندہ نہ ہو جائے وہ شاید اس لیے آتے نہیں گورے غریباں پر کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے کوئی زندہ نہ جائے آہ دیکھئے شاعر کا کلم شاعر کہتا تخیل میں کہ جانتے ہو میرے قبر پر میرا محبوب کیوں نہیں آتا ہے میں جانتا ہوں کہ میرے قبر کے طرف وہ آ جائے اگر گلتی سے میرے قبر میں ٹھوکر لگ جائے میرے محبوب کی تو شاید میں زندہ ہی ہو جاؤں اس لیے وہ نہیں آتے کہ چلو اس کو زندہ ہونے ہی نہیں دینا جو مر گیا اچھا ہوا مر گیا مردو جس کا فاتحہ نہ درود وہ شاید اس لیے آتے نہیں گورے غریباں پر کہیں ٹھوکر نہ لگ جا اے کوئی زندہ نہ ہو جا اس کو اگر اب سیریسلی سوچئے گا تو کلیجہ کل پانی ہو جائے گا انطلب آنسو سے بھر جائے گا سمل اے دل کسی کا راز بے پردہ نہ ہو جائے اور دکھا دوں میں زمانے کو تماسہ اپنی ورشت کا شاعر کہتا ہے کہ زمانے کو اپنی ورشت کا دیکھو تو میں تماسہ دکھا دوں یار لیکن کیا کروں میں ڈرتا ہوں کہ میرا یار رسوا ہو جائے اس لیے اپنے یار کی رسوائی کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں تماسہ نہیں کرنا چاہتا ہوں میں واسی بننا نہیں چاہتا ہوں میں کنہ رہا ہو گیا ہوں میں سائٹ پکڑ لیا اب اس سیر کو سنیے تو اور آنمد آئے گا دکھا دوں میں زمانے کو تماسہ اپنی ورشت کا مگر ہے بات اتنی یار تو رسوا نہ ہو جائے مگر ہے بات اتنی یار تو رسوا نہ ہو جائے اور یہ شیر دیکھیں جناب تم اپنی دید کا اے جان من اعلان تو کر دو دید مہنے دیدار اے میرے جان اے میرے محبوب تم اپنے دیدار کا جارہ اعلان تو کر کے دیکھو آئے آئے تم اپنی دید کا اے جان من اعلان تو کر دو جو ہو نہ ہے وہ ہو جائے جو ہو نہ ہے وہ ہو جائے تم اپنے دید کا اعلان تو کرو جو ہو نہ ہے ہو جائے گا چرچہ ہونے سے کیا فائدہ ہے تم اعلان تو کر کے دیکھو کہ تم دیدار کرا رہے ہو پھر دیکھو آسک لوگ کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں تم پر جان دے دیں گے مگر دیدار تو کر کے رہیں گے بدنام ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے لیکن دیدار تو کر کے رہیں گے جو ہو نہ ہے وہ ہو جائے یوں ہی چرچانا ہو جائے نمازِ عشق کا سجدہ ادا کرنا قیامت ہے ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے مختلف نویت اور مختلف اقسان کے نماز تو نمازِ عشق کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اتنا آسان سمجھ رہے ہو نمازِ عشق کا جب سجدہ ہوتا ہے تو قیامت ہوتا ہے قیامت برپا ہوتی ہے تب سجدہ عشق ہوتا ہے کیا تم نے دیکھا رہی تھا کرولہ کے میدان میں کرولے سے یاد آیا شہادت نکال کے رکھئے گا شہادت ضرور پڑھئے گا مجلس میں آخر میں نمازِ عشق کا سجدہ ادا کرنا قیامت ہے یہ ڈر ہے غیر کے آگے کہیں سجدہ نہ ہو جائے یہ ڈر ہے غیر کے آگے کہیں سجدہ نہ ہو جائے گردن کٹ گئی کمبے کا کمبہ لٹ گیا مگر غیر باطل کے آگے سر نبو نہیں ہوئے ہمارے امام کیا معمولی بات تھی کیا فرق پڑ جاتا عام آدمی عام طریقے سے سوچ کے دیکھئے کیا فرق پڑ جاتا اگر ہمارے امام باہت ہی کر لیتا لیکن نہیں نہیں تو نہیں کیوں نہیں کیوں کہ بات کنسپٹ کی ہے بات ڈسپلن کی ہے بات آئیڈیولوجی کی بات شریعت رسول کی ہے باطل کے آگے سر نبو نہیں ہونا ہے تو نہیں چاہے سر رہے نہ رہے کمبہ رہے نہ رہے خاندان رہے نہ رہے تو جو کوئی ایسا کرنے کے لئے امادہ ہو گیا تو اسی کا سجدہ عشق ادا ہوگا یہ نہیں کہ ہر جگہ جھکتے رہیے گا تو سجدہ عشق ادا ہو جائے گا صرف حق کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے باتل کے آگے سجدہ ریز نہیں ہونا ہے سر کٹا دینا ہے یہ پیغام حسین ہے اسی لئے شاعر نے اسی پوائنٹ کو یہاں پر کوڈ کیا ہے کہ نماز عشق کا سجدہ ادا کرنا قیامت ہے یہ ڈر ہے غیر کے آگے کہیں سجدہ نہ ہو جائے سمھل اے دل کسی کا راز بے پردہ نہ ہو جائے اور آخر شعر میں میری بے تابی دل بڑھ گئی حد سے ہے ڈر اب تو تڑپ کر دل نکل آئے کہیں ایسا نہ ہو جائے تڑپ کر دل نکل آئے کہیں ایسا نہ ہو جائے آئے 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 یہ امانت ہے علم نشرح نہ ہو جائے علم نشرح لکا صدرکا ہائے محبوب کیا ہم نے تمہارا سینہ چاک نہیں کر دیا تھا کیا ہم نے تمہارا سینہ چاک نہ کر دیا تھا تو شاعر کہتا ہے کہے سابری جرح سمل کر کے اپنے محبوب کے دربار میں جاؤ کہیں آئے سانہ ہو کہ تمہارا بھی سینہ چاک ہو جائے لیکن وہ چاک ہوئے بغیر چاہرہ بھی نہیں ہم لوگ تو چاہتے ہیں کہ سینہ چاک ہو اور شرح صدر ہو جائے سینہ کھل جائے شاعر دیکھئے محبت کے لہجے میں گزل کے طریقے سے وہ قرآن اور معرفت کی باتوں کتنا نچوڑ کے ساتھ پیش کر رہا ہے کہ محبت اس قدر ہو اس قدر ہو کہ علم نشرح ہو جائے چاک ہو جائے یعنی محبت اور عشق کے راستے سے آپ کا سینہ شرح ہو سکتا ہے آپ کا شرح صدر کرنے کے لیے محبت تو عشق سے بڑھ کر اور کوئی مہیار نہیں اور کوئی راستہ نہیں تمام ذکرازکار پر عشق اور محبت بھاری ہے اسی لیے امیر سابری جانا سمل کر کوئے جانا میں ارے محبت یہ امانت ہے علم نشرح نہ ہو جائے اور یہ دیوانوں کی محفل ہے کوئی رسوانہ ہو جائے اللہ تعالی بچائے دیوانوں کی محفل میں کچھ باتیں نکل جاتی ہیں تو کسی کی رسوائی بھی ہو جاتی ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ لوگوں کی رسوائی سے ہم لوگوں کو محفوظ فرمائے اور ہمارے زبان کو لگام ملے اور ہمارے غلطیوں اور خامیوں کو درگزر کریں آمین سمم آمین